بادل سا کرچے ہم ساپن سا پرسے سورت سا جم کے ہم سکول چلے ہم بچو آج کا موضوع جو ہے وہ ہمارا گیوں کا دانہ ہے ہم جو ہے گیوں کا دانہ کا سبق جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں تھوڑا سامنے پڑھا تھا اور آج وہاں سے آگے پڑھیں گے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گیوں کا دانہ جو ہے وہ بہت بڑا تھا تو وہ بچوں کو ملا اس کے بعد ایک مسافر نے اس کو بادشا کے دربار میں لیا اور وہاں پر بادشاہ اسے دریافت کرنا چاہتے تھے کہ یہ اتنا گیوں کا دانہ کہاں اگتا ہے انہوں نے ایک بوڑے کسان کو لایا جو دو لاتھوں کے سارے چر رہا تھا بعد میں اس بوڑے کسان نے کہا کہ اس کے بارے میں جو میرے والد صاحب جانتے ہوں شاید جانتے ہوں پھر اس کے والد کو لایا گیا جو ایک لاتھی کے سارے چر رہا تھا انہوں نے کہا کہ میں بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا اور میرے والد صاحب کو لایا جائے اور ان کے والد کو جو ہے وہ بھی لایا گیا تو انہوں نے جو اس گیوں کے دانے کو پہچانا اور کہا کہ یہ میرے زمانی کا گیوں کا دانہ ہے ملکہ جو سب سے پہلے جو کسان لایا گیا اس کے دادے کو لایا گیا اب جو ہے وہاں ہم یہ پڑھیں گے آپ کہا کہ یہ سن کر راجہ نے پھر پوچھا بڑے میاں یہ بتائیں کہ ایسا گیوں آپ کس زمین میں بوتے تھے اور آپ کے کھیت کہا تھے اس پر بوڑے دادا نے کہا ہمارے کھیت اتنے بڑے تھے جتنے خدا کی زمین جہاں جہاں میں حل جوتا تھا وہاں جوتا تھا ملکہ جہاں بھی وہ حل لگاتے تھے وہ ان کی ملکہ اس وقت جو ہے وہ زمین جو ہے وہ کسی کی نہیں ہوتی تھی جہاں مرجی آتی تھی وہاں بیل لگاتے تھے وہ میرا کھیت تھا اس زمانے میں کوئی نہ کہتا تھا کہ یہ میری زمین ہے ملکہ اس وقت جو ہے وہ کوئی بھی نہیں کہتا تھا کہ یہ میری زمین ہے وغیرہ وغیرہ مطلب جس کو جہاں مرضی آتی تھی وہ وہاں پر بیل جو ہے وہ لگا لیتا تھا انسان اپنے ہاتھ سے کام کیے بغیر کسی چیز کو اپنا نہیں کہتا تھا مطلب انسان کو جو ہے وہ کام کرنا پڑتا تھا پھر جو ہے وہ اسے اپنا کہتا تھا راجہ نے کچھ سوچا اور پھر کہا بڑے دادا مگر ہم اس زمانے میں اتنا بڑا گھیوں کیوں نہیں پیدا کر سکتے آپ جو ہے باچھا کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں ہم جو ہے وہ اتنا بڑا گھیوں پیدا کیوں نہیں کر سکتے دوسرا یہ کہ آپ کا پوتا دو لاتھوں کے سہرے لیتا ہوا آیا لیکن آپ بغیر کسی سہرے کے چلتے ہیں اور آپ کی صحت اتنی اچھی ہے آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پوتا جو ہے دو لاتھوں کے سہرے چل رہا تھا اسے جو جب وہ آیا تھا تو وہ دو لاتھوں کے سہرے چل رہا تھا اس کے موں میں ایک دانت بھی نہیں تھا اس کے بال سفید تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ مطلب اتنے سہت مند ہو اور کسی بغیر سہرے کے یہاں تک آئے ہو تو اس کے بارے میں جو ہے وہ مطلب آپ جو ہے وہ کہہ رہا ہے بوڑا کسان بولا سرکار اتنا بڑا گھیوں اب نہیں اگتا وجہ یہ کہ آج کا انسان اپنی کمائی پر مطمئن نہیں بلکہ اپنے پڑوسی کی دولت کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے اس وقت ہر انسان خدا پر ایمان رکھتا تھا اور اپنی محنت بھروسہ کرتا تھا محنت پر بھروسہ کرتا تھا اس لیے اس کا بویا ہوا گھیوں اتنا بڑا تھا اور اس کی سید بھی اچھی تھی اب جو ہے یہاں پر بادشاہ نے جو ہے ان سے سوال کیا اس بوڑے کسان سے سوال کیا کہ سرکار اتنا بڑا گھیوں کا دانا جو ہے وہ آپ کیوں نہیں اگتا ہے تو یہاں سے جو ہے وہ بڑے بڑا کسان بولا کہ یہ جو ہے آج کا انسان جو ہے وہ اپنی کمائی پر جو ہے مطمئن نہیں ہے وہ جو کرتا ہے اس پر جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے بلکہ اپنے پڑوسی کی کمائی پر جو ہے وہ کیا کرتا ہے للچائی نظر سے دیکھتا ہے مطلب ہر ہمیشہ جو ہے وہ اپنے پڑوسی کی ترقی سے جو ہے وہ جلتا ہے مطلب خود جو ہے وہ اپنی محنت سے جو ہے مطمئن نہیں ہے مطلب جو وہ کرتا ہے اس سے جو ہے وہ مطمئن نہیں بلکہ دوسرے جو ترقی کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے مطلب بری نظر سے دیکھتا ہے ان کے پاس اتنا پیسہ ہے اتنی زمین ہے مطلب دوسرے پہ جو ہے وہ مطلب اپنی نظر جو ہے وہ ہمیشہ دوسرے پہ رکھتا ہے خود جو ہے وہ یہ نہیں کرتا ہے اس لیے جو ہے وہ بوڑا جو ہے اس لیے جو ہے تھا وہ طاقتور تھا کیونکہ وہ جو ہے وہ کیا کرتا تھا وہ خود کی کمائی پہ جو ہے وہ مطمئن تھا اسے جو ہے وہ جہاں مرضی آتی تھی وہاں حل لگا لیتا تھا اسے جو ہے وہ اپنا کھیج سمجھتا تھا اور یہاں پر جو ہے پہلے جو کسان لائے گیا تھا وہ دو لاٹھوں کے سارے تھا پھر اس کا باپ لائے گیا پھر اس کا دادا لائے گیا لاسٹ پہ جو لائے گیا انہوں نے اس گیم کے دانے کو پہچان لیا